کالا ہرن شکار ماملے میں آج جود پور کی سی جی ایم گرامیٹ کوٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے سلمان خان کو دوشی قرار دیا ہے سلمان کو پانچ سال کی سجا کے ساتھ دس ہجا روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے وہیں ان کے ساتھ کے انے کلکاروں سیف علی خان ابھی نیتری تبو سونالی بیندرے اور نیلم کو کوٹ نے بری کر دیا ہے سلمان خان کے دوشی قرار ہونے کی قرار بولی وڈ کو بڑا جھٹکہ لگا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس سمیں فلم انڈسٹی کا ہجاروں کروڑ روپے سلمان کے نام پر لگا ہے جود پور کے کانکانی گاؤں میں دو کالے ہرنوں کے شکار کے بیچ سال پرانے کیس میں بولی وڈ ابھی نیتہ سلمان خان کو جود پور کی عدالت نے دوشی قرار دیتے ہوئے پانچ سال کے قید کی سجا سنائی ہے جبکہ ان کے ساتھ ماملے میں آروپی رہے انے فلمی سیتاروں سیف علی خان، تبو سونالی بیندرے اور نیلم کو بری کر دیا گیا ہے کوڑ نے قید کی سجا کے علاوہ دس سجا روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان کو جود پور کے سینٹر جیل میں بھیجا گیا ہے جہاں پہلے سے ہی آسارام قید میں ہے ماملہ 1998 میں کا ہے جب سلمان، سیف، تبو، نیلم اور سونالی بیندرے فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کہ شوٹنگ کے لیے جود پور گئے تھے شوٹنگ کے دوران ہی ان پانچوں پر جود پور میں الگ الگ جگہوں پر کالے ہرن کے شکار کا آروپ لگا تھا آروپ ہے کہ سال 1998 میں ایک اور دو اکٹوبر کی رات سلمان خان نے الگ الگ علاقوں میں کالے ہرنوں کا شکار کیا تھا آج جس ماملے میں فینسلہ آیا ہے وہ کانکاڑی گاؤں میں دو کالے ہرنوں کے شکار کا ہے سلمان کی جوانت پر جود پور سیشن کو کل سنوائی کرے گی اب سلمان کو آج جیل میں ہی رات گجارنے ہوگی سلمان کو جیل میں بھیجنے سے پہلے اس کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کرائے گیا وہیں عضالت کے باہر ہجاروں کی سنکھہ میں ان کے پرشنسک پہنچے ازوران سلمان کے وکیل نے بتایا کہ کل صبح سلمان کی جوانت کے لیے عرضی لگا جائے گی اپیل فائل کرنی ہوگی اور اپیل میں اپنا سنٹل سیسپینٹ کرواتے ہیں ایک مہینے کے پیریڈ کے اندر پیش کریں اور اگر تین سال سے زیادہ سجا ہوتی ہے تو یہاں سے بیل نہیں ملے گی اوڈر سرکار کی طرف سے پیروی کرنے والے وکیل نے بتایا کہ اپیشہ کے انوروپ فیصلہ آیا ہے اس سے سماج میں نیائے کے پرتی وشواس کا میسے جائے گا جو اٹھپور سنٹل جائے گا جس طرح سے کوئی بھی اپرادی کسی کو سجا سے ڈنڈید کیا جاتا ہے اس سجا کا بھکتنے کے لیے جو سنٹل جیل ہوتی نیشی طور پر یہ نہیں کچھا رہے تھے ہم نے جو کانونن روپ سے جو صحیح تھا وہ نیائے پالی کا گم سمان کرتے ہیں ان میں وشواس تھا ہمیں اور اس کے تحتی یہ جو نینے دیا گیا ہے ان کا پون روپ سے ہم آدھر کرتے ہیں اور یہ نیشی طور مان رہے تھے ہمیں اس طرح کی پون امید تھی کہ اس طرح سے فینسل آئے گا گورتالبے کی بیس وشفور ایک اور دو اکٹوبر کی رات کو سلمان خان اور ان کے سعیوگی فلمی ستاروں دوارہ جودپور کے تین جگہوں پر الگ الگ کالے ہنوں کا شکر کیا گیا تھا جس میں آرمز ایکٹ سے ہی چار ماملے درج ہوئے تھے جن میں سے تین میں سلمان بری ہو چکے ہیں یہ ہے چوتھا اور انتیم ماملہ تھا جس میں سلمان کو پانچ سال کی سجا سنائی گئی ہے اور انہیں سبھی آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے